رانہ شمیم نے حلف نامہ نواز شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نیو ٹرائز کر آیا فواہ چودری کا دعویہ حلف نامہ ساکب نصار اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف تھا نئے انکشافات نے ایک بار پھر شریف فیملی کو سیسیلین مافیا ثابت کیا ثابت ہو گیا یہ مافیا اداروں کو کس طرح بلیک میل کرتا ہے وفاقی وزیر تلات رانہ شمیم نون لیگ بکلا ونگ کے اہدے دار تھے یہ بات ان کا بیٹا تسلیم کر چکا نواز شریف نے اپنی موجودگی میں عدلیہ پر حملہ کرنے کے لیے بیان حلفی تحریر کر آیا اسی لیے تو انہیں گارڈ فادر کہا گیا تھا دستی جل گئی مگر بل نہیں گیا وزیر مملکت فروخہ بھی اپوزیشن کو سڑکوں پر آنے کی بجائے الیکشن کے انتظار کا مشورہ تحریک انصاف حکومت کو سیاسی مخالف پین کے کسی احتجات سے خطرہ نہیں عام آدمی کی مضبوطی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں پی ٹی آئی پنجاب کے نئے صدر شفقت محمود کی گورنر پنجاب سے ملاقات میں گفتکو پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ تمام لوگوں کو ورکرز کو ساتھ لے کر چلوں اور ایک نئی تنظیم سازی کی طرف بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف جائے گی اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا میرا مقصد ہے اور اس سے پہلے بھی دو دفعہ میں صوبے کا صدر رہ چکا ہوں تو پوری کوشش ہوگی کہ تمام ازلام میں بھی جاؤں اور تمام تنظیم کو فعل کروں بلوچستان میں تحریک انصاف کی نئی تنظیم سازی کی جائے گی پی ٹی آئی ایک ہی ہے سب کو ساتھ لے کر چلوں گا صوبے کی محرومیوں کا خاتمہ کریں گے چاہتے ہیں نواز شریف واپس آئیں اور باقی زندگی جیل میں گزاریں پی ٹی آئی بلوچستان کے نئے صدر کاسم صوری کی کوئٹہ میں میڈیا ٹاپ بی آر ٹی خیبر پختون خواہ حکومت کے لیے سفید ہاتھی ثابت دو ہزار اکیس میں بھی منصوبے کے تحت کمرشل سرگرمیاں اور پلازے نہ بن سکے دو سال میں چار ارب سرسٹھ کروڑ سے زائد کا خسارہ یومیاں ساڑھے تین لات سے زائد مزافروں کا حدف بھی نامکمل اس حکومت کا جو ایک ہی کام کا منصوبہ تھا وہ تو پشاور بی آر ٹی کے منصوبہ تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت کا منیج نہیں کر پا رہے ان کے سارے وہ پروجیٹ کے کافی کامات دو رہا ہے اس کے وہ پلازا جو کہہ رہے تھے وہ شاپ پارکنگ پلازا اس طرح کی چیزیں وہ سب ابھی تک اندر کنسٹرکشن ہے جس طرح ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے اس کا فوائے جو اینا لوگوں تک بہت کم مویسر ہے کیونکہ اس میں جو اینا لوگی کی گنجائش کم ہے کیونکہ بس ایک کمی اس کے لیے توٹی پھوٹی سڑکیں، سیورش کا گنڈا پانی، کچھرے کے امبار دوزار اکیس میں بھی کراسچے کے مسائل جھوکے دوں حکومتی دعوے کے برعکس لوگوں کو مشکلات سے چھپکارہ نہ مل سکا بدیاتی مسائل میں گھرے شہری اقدامات کے لیے راہ تک تے رہ گئے یہ گورمنٹ کے کام ہے نا سڑک بنانا پبلک کو پریشان کیا بہت پریشان ہی ہوتی ہے دس منٹ کا سفر آئے گھنڈے میں تیہ اور آئیے دیرہالہ صاحب جو ہے وہ ایک دیڑ مہینے پہلے آئے تھے ایک بچھلے روڈ پر کام شروع کر رہے ہیں لیکن یہ صرف لولی پاپ تھا اور ڈراما تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں بہت گندگی ہے در جمہدار پیسے مانگنے لگتے ہیں ہر گھر کٹ کٹ آئیں گے پیسے دوگے تو سفائی کریں گے ہونا نہیں پورے گھر میں بدبو بھری بھی ہے یہ پانی آپ نہ استعمال کر سکتے ہیں نہ ہاتھ دونے کے قابل ہے کرونا کی شدت مزید کم دو افراد جاد سے گئے اب تک 28,907 اموات 24 گھنٹے میں 359 مریض 12,93,440 شہری متاثر مذبت کیزز کے شراعہ صفر اشاریہ 6-8 فیصد ریکارڈ لاہور سمیت پنجاب اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش کراچی میں بوندہ باندی اگلے تین روز کے دوران رمجھن جاری رہنے کا امکان زیارت اور گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی برفباری سیاہوں کے دیرے حسین موسم سے لطفندو پنجاب میں فضائی آلودگی کا زور لاہور میں سموک کے ڈیرے ائر کالٹی انڈیکس مجموعی طور پر چار سو دس پر پہنچ گیا شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا فضائی آلودگی سے نمیڑنے کے لیے اقدامات نہ ہونے کے برابر برفانی چیتوں کی داداد میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت ان کی افاظت کی پالیسی پر سختی سے عمل پیرا وزیر آزم عبنات خان نے برفانی چیتوں کی ایک اور ویڈیو شیئر کر دی پنجاب میں دوہزار اکیس کے دوران بھی خونی کھیل جاری پابندی کے باوجود انتظامیہ پتنگ بازی روکنے میں ناکام روہ سال بھی قاتل دور نے پانچ زندگیاں نکل لی پتنگ بازوں کے خلاف کاربائیاں کاغذی کاربائی تک محدود کراکشی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں گھر سے نو عمر لڑکی کی پھندہ لگی لاش برامت تیرہ سالہ انوشے کو گلہ دبا کر مارا گیا پولیس کو شبا سیڑیوں سے آنے والے دو لڑکوں نے بہن کو قتل کیا ہمیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا کم سن بھائیوں کا بیان مقبوز آوادی میں پھر بربریہ سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی جاری کابز بھارتی فوج نے زلائے سال آباد میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس موطل بھارت میں کرونا کے بار جاری ایک ہی روز میں 162 افراد جان چکے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چھ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ اناسی ہزار سے بڑھ گئی دنیاں بھر میں سرونہ سے چمال لاکھ تیرہ ہزار سے زائد ہلاکتیں روس میں چوبیس گھنٹے کے دوران نو سو اکاسی اموات وولینڈ دو سو انتر یوکرین دو سور سٹھ میکسیکو اکسو باسٹھ انسانی جذبات کی خوبصورت اکاسی جو لکھا کمان لکھا کربور اداسی کو اشار میں بیان کرنے والے منیر نیازی کی پندروی برسی نامور شائر چاہنے والوں کی دلوں میں آج بھی زندہ خوبصورت اشار میں جذبات کا اظہار خوشبوں کی شائرہ کو بچھڑے ستائیس برس بیٹھ گئے لطیف جذبوں کو لفظوں کا پیلہن دینے والی پروین شاکر کا بیشتر کلام آج بھی مدا ہوں کو یاد اپنے ٹویٹ میں فواج آدھری کا مزید کہنا ہے کہ نئے انکشافات نے ایک بار پھر شریف فیملی کو سیسلین مافیا ثابت کیا ہے نئے انکشافات نے ثابت کیا کہ کس طرح وہ ایک مافیا کی طرح عدالتوں سمیت اداروں کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوسری طرف وزیر مملکت فروغ حبیب نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ بیان حلفی بھی نواز شریف نے اپنی موجودگی میں عدلیہ پر حملہ کرنے کے لیے تحریر کرایا ہے ڈیپیٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی محرومیوں کا خاتمہ کریں گے تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں متحد ہے نواز شریف بیماری کا بہانہ کر کے بیرونے مل گئے اب واپس آ کر جیل کاٹیں قاسم سوری کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پوری کوشش ہوگی کہ بلوچستان پہ زیادہ سے زیادہ وفاق اپنے وسائل کے استعمال کر سکے اور بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کر سکے سب کو ساتھ لے کر چلا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان کی سربرائی میں ایک ہے سوہ تین سال گزر چکے ہیں انشاءاللہ یہ جو باقی رہ گئی حکومت وقت پورا کرے گی بد انتظامی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہوا لیکن وزیراعظم نے جو سخت ترین فیصلہ لیا جو تمام پاکستان کی جو تنظیم تھی اس کو تحلیل کر دیا اور نہیں تنظیم تشکیل دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ورکروں کی آواز تھی اس آواز پہ وزیراعظم نے لبیک کیا ہے اور نئی تنظیم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے وہ جو بیماری کا جو بہانہ کر کے جو گئے تھے اور وہاں پہ بالکل صحت مند ہیں صاحب شہدی محمد سرور کا کہنا ہے کہ عمرات خان ملک کو ترقی آفتا اور خوشحال بنانے کے لیے حقیق امانوں میں بھرپور بہنت کر رہے ہیں گوونر پنجاب سے وفاقی وزیر شفقت محمود نے ملاقات کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت آئین مدت پوری کرے گی عام انتخابات دوہزار تئیس میں ہی ہوں گے جبکہ شفقت محمود نے کہا اوپوزیشن سڑکوں پر آنے کی بجائے الیکشن کا انتظار کرے گوونر پنجاب نے پاکستان میں یک سا نظام تعلیم کے حوالے سے شفقت محمود کی خدمات کو سراہا